جب حضرت امام حسین اور دوسرے آئیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیئے گئے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی اکہتر افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ اور دس سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ رون دا گیا حتیٰ کہ ان کی استخان مبارک ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئے روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا ان کے کپڑے اتار لئے گئے اللہ اکبر کیسی دردناک گھڑیاں تھی یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا اس کربلا کے سہرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن اقبا کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبا کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے حلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے اللہ اکبر حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جو حضور کیلم بردار تھے فتح مکہ کے دن ان کو سطو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہیں وہ سطو جو تم زندگی میں آخری بار پی ہوگے ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے داہیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پر لٹایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہا یہ حضرت ابن ابی قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بچہ ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت شجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیت کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہا جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لئے قربان کرتی لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک شکی آگے بڑا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گوڑے باندے اور وہ ممبر رسول اور مصلاح رسول کے قریب لید کرتے رہے حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینہ تھا اور حضور کے روزہ انور کے پاس بیٹھا تھا اور یزید کے سپاہی آتے جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے مجھے نابینہ سمجھ کے چھوڑ دیتے لیکن میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا اثر کا وقت ہوگا مغرب شاہ کا وقت ہوگا نہ ازان نہ اقامت نہ جماعت تو کیسے مجھے پتا چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کیسی مجھے نمازوں کا کیا بنے گا میں اس فکر میں بیٹھا تھا لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الْعَزَانَ وَالْإِقَامَتَ مِنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبدِ خزرہ سے ازان کی بھی آواز آئی اکامت کی بھی آواز تین دن تک مسجدِ نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پاعمال کی مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ مو کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئے تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پاعمال کیا اور پھر مکہ تل مکرمہ میں کعبہ تلالہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہیم کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کے کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھرے کے خوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹھیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زینب اور حضرت زینب ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی امام زین اللہ عبدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پرہاں بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا محمدہو یا محمدہو حاضح حسین بالعراب مزمل بالدماء یا محمدہو بناتو کا سبایا رسول اللہ اے پیارے آنکھا یا جدہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بناتو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باند دیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے راستے کے اندر ایک جگہ آئی رات گزری اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ امہ اگر پہچانتی ہو تو وہ یہ تاراج اور لٹا ہوا کاروان پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے وہ یزید کے دروار میں ابن زیاد کے دروار میں وہ جزت آمیز جو باتیں کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے اور وہ کیا دل گداز منظر تھے اور پھر یہ سروں کا کافلہ اور سعادات کرام کب مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندے ہوئے ان کو وہاں سے پھر کاتسیہ اور کاتسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ تل منورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہیں بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ دکھ اس اومت نے دیئے یہ کائنات کی ایک نوکھی داستہ ہے اللہ ہمیں عصوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاکی برکتیں دے اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے اور جس عظیمت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آل نبی تم پر سلام ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آل نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا گو لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخار ملت بیزا ہے تو رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ